تو حملی کے سب سے بڑی نوجوان حملی سے میں مخاتم ہوں پہلے کہ وہ اپنے رومانس کے بارے میں زیادہ مزید سوچیں اگر وہ نہیں سوچتے تو اگلا پورا سال ان کے خلاف آ رہا ہے دوسرا جتنے حملی اقراض ہیں وہ اپنے سوشل لائف کے بارے میں سوچیں جو بھی کوئی ان کا دوست بنا ہو گیا یا وہ اپنے آپ کو سوشل لائف کے دلدسپی لیتی جا رہے ہیں اس میں ان کا نقصان ہے وہ جو دوست ہے ان کی کسی مسئلے پر معاملے پر ممکن ہے پیسے پر نظر ہو تو وہ ان کا نقصان ہو جائے گا اور رومانوی طور پر بہت زیادہ احتیاط کریں وہ پہلی زیچ ہو چکے ہیں نو بانی طور پر اگر پلانر کو دیکھ رہے ہیں آگے پلانر چلے آ رہے ہیں اب مزید مجھے لگتا ہے کہ وہ رومانوی طور پر وہ محیوس ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ ہمیں دکھتی آگے ہیں یا ہم معاملات کو نہیں سمجھ سکے یا وہ خود خلاف ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے رومانوی طور پر ان کے علاق ٹھیک نہیں رہے گے نوجوان جو بڑے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار معامل ہیں ان کے لیے کاروباری طور پر نینط کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ اپنے معاملات سے نفتے رہیں گے ہیلتھ ٹھیک رہے گی ہیلتھ ٹھیک رہے گی ہیلتھ ٹھیک ہے مور آ لیس دوسرا جو سوشل لائف ہے وہ میں نے شاید کہا ہی دیا ہے کہ احتیاط کریں اب میں سوری حضرات جی طورس سوری حضرات دوست سے آپ کے ساتھ اپنا کوئی آپ کے قریبی دوست سے اسے رابطہ کریں اور رابطے کرنے سے آپ کو جاب مل سکتی ہے تو اس معاملے میں سوشل نہیں کریں اگر جاب کی وجہ سے آپ فریشان ہیں تو اپنے دوست کے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں ٹائم از آن وقت آپ کے حاک میں ہے آپ باقی لوگوں سے بھی رابطہ بار قرار رکھیں اسے آپ کو بہت میں بڑا فائدہ ہونے والے دسمبر بیس آپ سفر کرتے نظر آتے ہیں دسمبر بیس یہ جو دسمبر بیس انیس بیس ہی کیسا رہا ہے ان دنوں میں سفر کریں گے ان کے جو پلانر لگا پڑا ہے باقی جو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے ہر بریج کی آپ کی میری یہ اجی کے ایک ستارہ جو ہے وہ ریٹرو گیٹ ہو گیا ہے وہ رجعت میں چلا گیا ہے وہ بجائے آگے چلنے کے پیسے چل پڑا ہے اور وہ تاریخ پتاک سے مطابق پتہ چلے گا کہ جس کے بار میں خانے میں جس کے گیارے میں خانے میں رجعت ہو رہی ہے جس کے نامے میں ہو رہی ہے یہ جو حضرت ہیں سوری حضرات ان کا بھی وہ زور جو ہے زور اس تارہ رجعت میں چلا گیا ہے اور یہ معاملات میں سوس روی کا شکار ہو جائیں گے تو ان کو ذرا اتیاز سے کام لینا ہوگا اور رجعت کے زمانے میں اور یہ رجعت رہے گی انتیس جنوری تک اچھا تو جتنا رجعت رہے گی جتنا یہ سوری حضرات آپ نے پلان کریں گے دلی دل میں کہ میں کاروبار کس طرح آگے بڑھاؤں اور بہتر کس طرح ہو سکتا ہے اور میں اپنے لئے نمائک کام کس طرح کھر سکتا ہوں اور یہ وہ اب میں جوزہ ایک طرف آگا ہوں جی جمین آئی جوزہ آپ جوزی حضرات نوجوان جوزی حضرات مبارک آپ بالکل رماس کی لپیٹ میں آئی ہوئے ہیں اور آپ کی کسی تقریب میں آپ کسی تقریب میں آپ جائیں گے وہاں پر کسی ہاسی شخص ملقات ہو سکتی ہے جو آپ کے حوالے سے رومانوی طرف بہت سنجیدہ ہے اور آپ یہ ہی چاہتے ہیں کہ میرا جو رومانٹک پارٹنر ہو وہ بہت زیادہ سیڈیوس ہو وہ آپ کو ملنے والا ہے انامی سکیموں میں بھی حصہ لینے سے آپ کو بہت فائدہ آنے والا ہے اور اپنی انامی سکیموں کی باوجود اپنی مالی سلطحیحال کا اچھی طرح جائزہ لیتے جائیں اور یہ دیکھیں کہ میری مالی سلطحیحال کس طرف جا رہی ہے اور میں خود کیا سمجھ رہا ہوں جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ حقیقت پسندانہ طریقے سے جائزہ لینے کے بعد اصلی سلطحیحال آپ پھر واضح ہو جائے گی اور کسی دوسری کی مالی لیندیں نہ کریں نہ کسی دوسری کی مدد کریں یہ وقت ٹھیک نہیں ہے جو سلطحیحال آپ کی یہ خوش قبلی ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے کاربار میں اضافہ ہونے والا ہے آپ محسوس کریں کہ آپ کو زیادہ امدنیاں ہو رہی ہے اگر کسی نے آپ کا کردہ آپ نے کردہ لینا ہے کسی سے تو وہ بھی حالات پیدا ہو گئے ہیں آپ کردہ لینے کی کوشش کریں آپ کو کردہ بھی مل جائے گا اور رومانوی طور پر کوئی شخص آپ کے ارگت گھنگ پھر رہا ہے اور وہ بہت سنجید ہیں آپ کے بارے میں اور اسے آپ حالی میں ملے ہیں کہ پچھلے دن میں ہی آپ سوچ لیجئے اس شخص کے بارے میں اگر وہ مزید قریب آتا ہے تو آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اور حالات پھر آگے آتے ہوگے کہ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے اس کے بعد چاند جو ہے آپ کے اپنے خانے میں ہے اس کا کیا مطلب ہے چاند اگر اپنے خانے میں آجاتا ہے اپنے خانے میں ہو تو خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے آدمی خوش ہی محسوس کرتا ہے آدمی سنس آف ویل بینگ سے محسوس ہوتا ہے تو پہلے دو دن میں چاند آپ کے اپنے خانے میں ہوگا اس کے بارے سے آپ محسوس کریں گے کہ میری زندگی میں بہتری ہو رہی ہے اور آپ کے یہ جو سنسٹیویٹی ہے جس کا آپ خود بھی سوچتے ہوں گے ایک ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے ان اچھے حالات کے بارے سے کمی آ جائے گی رومانوی طور پر آپ سوچ لیجئے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے اچھا یہ پتائیے ہیلتھ کیسی ہے ہیلتھ یہ لوگوں کے ہیلتھ ڈپریشن کے وجہ سے حساسیت کے وجہ سے کیونکہ میں اس لیے پوچھا کیونکہ آپ نے جو بندہ سنسٹیو ہے وہ تو بہت ریکٹ کرتا ہے چیزوں پہ اور پھر وہ دپریشن میں چلا جاتا ہے اور دپریشن اگر ہو تو بندہ بڑا بیمار ہو جاتا ہے تو اتنا دپریشن نہیں ہے لیکن ان کے اساسی ہے تمیشہ ان کے لیے رکارڈ بنی رہتی ہے تو جب یہ حالات اچھی ہوں گے ڈپریشن میں کمیں آئے گی تو نجلی شی ویل فی اس کا مطلب ہے کہ شی یر ہی ویل بی اور جو زیادہ عمر کے ہیں کینسر ان کے لیے بھی ایسا یہ ہے یا کوئی خاص بات زیادہ عمر والے والا بچائے جی رومانس نہیں نہیں وہ تو وہ تو بڑا پا خراب کرنے والے بات ہے آسطی حضار لیو پہ آجائیں میں لیو کی طرف آتا ہوں جی آپ ماضی میں کسی اقتصاد آپ کا تعلق رہا ہے وہ تعلق دوبارہ اس میں کچھ جان پڑ رہی ہے وہ تعلق آپ کے دروازے کو کھٹ کھٹانے آ رہا ہے اب آپ سوچ لی گئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس رومانس کی گرفت میں آ جائیں گے اور وہ بھی پرانے رومانس پرانے رومانس بتا نہیں کانا سے در در گونتا پھر تھا دوبارہ پھر یہ تو پھرہ صاحب یہ خطرناک سیچویشن نہیں ہوگی بھر دیکھ لیں آپ ایسی حضرات سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ نے کیا فیل کیا آپ کا تجربہ کیا کرتا ہے ہم تینے میں سے تو کوئی اس تینے نہیں ہیں ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے اوکے تو دوسرا یہ ہے کہ کیارگی کے لحاظ سے آپ کا جو حالات ہے کہ نیا رخ بدلنے والے ہیں بعض آپ پر بہت مرمان ہے آپ کے کارکردی سے بہت زیادہ خوش ہے وہ یہ چاہتا ہے اگر آپ جانے والی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے اور اللہ آپ کی مدد کریں اور اس کے بعد آپ کی روز مرہ زندگی میں بھی آپ محسوس کریں گے کہ ٹھہراؤ آگا ہے ٹھہراؤ سے کیا مراد ہے آپ کی روٹین لائف ویل بکام سٹیبل اچھا ٹھہراؤ ٹھوس ہو گئی سٹیبلٹی آرہی آپ کی مجودہ جو جاب ہے اس کے بارے میں سوچیں اگر آپ بدنا چاہتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ مجودہ بننا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے عام بات ہو سکتی ہے اس ہفتہ کی کسی وقت آپ کی زندگی میں اور وہ جو شخص آپ کو ملے گا آپ کی سوچ بدل دے گا یہ وہ رومانس والے شخص کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جو ہفتہ کے آخر ماہ آپ سے ملنے والا ہے جس سے آپ کی سوچ بدل جائے گی اور آپ اس کی باتوں کا اثر قبول کریں گے اب میں آتا ہوں سملہ درات آپ کی پوری فیملی سملہ درات مہمانوں کی بڑی سرگرمی ہے آپ کے رہاں تو مہمانوں کی کوئی زیادہ سرگرمی نظر آ رہی ہے آپ گھر کی تذیب نائز کا سوچیں گے یا گھر کو مزید بہتر بنائیں گے بہت سے تو خرچہ ہوگا وہ کریں گے یا اولاد کے حوالے سے کوئی تقریب متوقع ہوئے کسی سخت سے رابطہ ہوگا جو آپ سے بہت دور رہتا ہے لیکن رابطہ ضرور ہوگا اور وہ آپ اسے کافی عرصت سے نہیں ملے آپ کو بڑی خوشی ہوگی اس کے بعد کوئی آپ کو ایسا شخص بھی ملنے والا ہے جو بلکل آپ جیسا ہو ہم مزاج تو اسے آپ بہت خوش ہوں گے کہ مجھے اپنے جیسا ایک انسان مل گیا ہے تو یوں آپ کی زورہ کی جو رجوت ہے آپ کے پانچویں خانے میں رجوت ہو رہی ہے رمانس کے ذرا تھوڑی سی اتیاس سے کھان لیں آپ کا کیا مدر فراڈ ہو سکتا ہے یا دل چوٹ سکتا ہے غلطی ہو سکتا ہے لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے اگر رومانس ہے تو وہ لڑائی جگڑے سے اجتناب کریں کسی ایشوں پر بہر سے اجتناب کریں کوئی ایسی اتیات بے ایتیاتی نہ کریں جس کو معاشر میں بے ایتیاتی نہیں کریں یہ جب آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو ایتیات سے کریں کسی کا میسج کہیں آنا چلا جائے یہ مطلب ہے آپ کا کیا کہہ رہے ہیں ایتیات کریں بارال کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو زور ہے ان کے پانچوٹ خانے میں وہ رہے ہیں رجو تو رہی اس کو تو ذرا آپ نے جو ذاتی معاملات میں اتیات کریں اور 29 جنوری تک اتیات کریں آپ میں آتا ہوں میزان کی طرف جی آجائیں جی آپ لبرا میزانی حضرات میزانی افران آپ کے بھی ماضی میں کسی بہت بڑے رومانس کو گزرہ ہے وہ دوبارہ آپ کے گھر دروازہ کھڑ کٹانے آگیا ہے اس میں جان پڑ جائے گی اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں اس معاملات کو نئے معاملات کو رومانی معاملات کو کیا کروں ماضی میں پلینٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ماضی میں بھی آپ کے کسی اور شخص سے تلق رہا ہے یہ رومانس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں وہ بھی باہل ہو رہا ہے وہ دوبارہ آپ کے زندگی میں دام ہو جاگا یہ تو پھر فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہو جاگا دو دو تین تین کس کے ساتھ ہاں ایسے آ رہے ہیں یہ واقعی وجہ نائی پڑی ہے اس تلق کے بارے میں بڑی سوچ سن سے آپ کو کام لینا ہوگا خرید و فروس کے بارے میں اگر آپ کو توجہ آئی ہوئی ہے تو فیملی سے مشاورت کریں اور پھر اس چیز کو خریدیں یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ خرچہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنے احتیاط سے کریں زورہ کیونکہ روجود میں چلا گیا ہے بارو خانے میں چلا گیا ہے آپ کے چوتے خانے میں چلا گیا ہے تو آپ کو اپنی فیملی لائف میں احتیاط کرنے ہوگی دوسرا زورہ کی تلقوں کے رومان سے ہوتا ہے تو آپ کے رومانوی معاملات میں بھی آپ کے لئے بڑی اُلجنیں پیدا ہو رہی ہیں یہ آنے والے دنوں میں 29 جنوید تک آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں کروں یا نہ کروں یہ اُلجن میں آئی پڑی ہے اور اس کے بعد خانگی معاملات کو بھی آپ اکھٹے بیٹھ کر معاملات جو ان کو فیملی میں اتفاق رائے یا اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنے اور ہیلتھ کیسی ہے اور باقی جو کاروبار جاؤگ وہ بھی سب ٹھیک ہے کاروبار اگر کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے سب نہیں سر اس میں تو بہت اُلجن میں آنا چلی آ رہی ہیں رومانس میں اُلجن آ رہی ہے اور یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کیا کروں آپ رومانس میں ان کو چین نہیں لینے دے گا جتنے بھی میزانی افراد ہیں یا جن کو زندگی میں جذباتی معاملات میں ملاوث ہیں چین نہیں لینے دے گا اسے کیا مراد ہے رومانس تو ویسے بھی چین نہیں لینے دے گا وہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو جہاں پر بھی رومانس ہے میں سوچ گیا ہوں لیکن اگر ضرورت زیادہ بھی چین نہیں آ جائے چکر میں جائزے دیجئے کچھ کہنے کی یعنی آپ بے قرار ہو کے پھڑکنے لگے گا آج ہیں جی سکورپیو پہ آج ہیں اکربی حضرات آپ جہداد کی خرید افروت کے چکرم آئے پڑے ہیں اکربی حضرات جائیں اکربی حضرات جہداد کی خرید افروت تو آپ پوری فیملی کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ان کے راہ لینے چاہتے ہیں کہ جہداد لینے چاہیے یہ خرید افروت کرنی چاہیے میں ستاروں کے روح سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جہداد لوگ خرید افروت کرتے رہتے ہیں کوئی بڑا سعودہ نہ کریں اتنی جہداد خرید دیں جس کے ساتھ انسان لے دے ہو سکتی ہے آمدنی کی یا لینڈین بنہ رہتا ہے یعنی اگر بڑا سعودہ آپ کریں گے تو اس پر نقصان کا احتمال ہے ہاں جی خطرہ یہ ہے وہ شاید بعد میں پورا ہے نہ اتر سکے برحال جہداد کے لیے ان کو نئی پیشکاش ہو رہی ہے اس حصل میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ لے دے کر رہے ہیں کیا ہے مجھے کرنا چاہیے یا نہیں یہ مشورہ نہیں لیتے اپنی عوض مرائے کے خود مالک ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے اللہ جانے ان کے کیسے مرود بن گئے کہ فیملی کو بھی اپنے اس میں لا رہے ہیں کہ یہ خوچھ رہے ہیں ان سے اور ان کے وجہدانی صلحیتوں میں بہت ازار تھا ان کی وائپس بہت تیز ہو جائیں گی یہ دوسرے کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور رمانی اتر وارہ بہتا سرگرمی رہتے ہیں اس ہفتے بھی وہی صورتی آر چلی ہوئی ہے سرگرم کا کیا مطلب ہے کہ Always looking for some target They are very aggressive in their romance They do romance as romance has been done Oh my god So they are always successful اکثر نوجوان جو ہیں اکثر نوجوان جو ہیں وہ romance کے قابل ہی نہیں ہیں جذباتی طور پر وہ عورت کا سامنہ ہی نہیں کر سکتے اور عورتیں کر سکتے ہیں جوانوں کا سامنہ اور عورتیں بھی اپنے طور پر آپ کو پتہ اپنے نیچے سے مجبور ہیں تو ان کو romance لڑکتے رہتے ہیں جو آدمی زبردست کفت ارادی کا مالک ہو جیسے یہ اقربی لوگ ہیں یہ romance کو اگر romance آگیا ہے ہلنے نہیں دیتے They take advantage of it اور اسے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس ہفتے بھی اگر romance آجائے تو عقبی عزرات جو ہیں اپنی خاصیت جو اللہ نے ان کو دی ہے شدت اور initiative initiative mean intense initiative Oh my god intense Intense initiative نہیں جو کہ عام آدمی بھی initiative لے لیتے ہیں Intense initiative Which initiative کہنا بھی Resistive You throw them or roll دیں اتنا initiative وہ resist نہیں کہا سکتا کوئی I saw they are successful اور اب وہ بتائیں گے کہ یہ 20 December سے 26 December تک کا جو ہفتہ ہے Sagittarius کا یہ کیسے گئے جتنے ان کوئسی حضرات ہیں یہ بڑے جو شکروش پھائے ہوئے ہیں کیونکہ سورج ان کے اپنے خانے میں ہے اور اس جو شکروش کی وجہ سے ان کے روابت بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑی سرگرمی آئے ہوئے ہیں بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو پلانٹ سامنے نظر آرہے ہیں they are very popular nowadays یہ بہت ہر دل عزیز ہیں ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے ہر کوئی ان کو اپنی توجہ سے اپنی دور پہتا ہے ایک تو ان کے اپنے خانے میں سورج آرہا ہے دوسرا دو تین دن اگوال سورج ان کے مالی خانے میں داخل ہو رہا ہے پیسہ پھر آرہا ہے پیسہ جس کے پاس ہے دنیا اس کی دیوانی یہ آپ کے پرنسپل ہے میرا پرنسپل کہا ہوں کہ پیسہ ہو تو دنیا دیوانی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے پرنسپل ہے میری نیوہ کہ کچھ لوگوں کا یہ پرنسپل ہے کچھ کا نہیں ہے کچھ پیسی کے بھرواہ نہیں کرتے This is a crack state تو خیر ہم دونوں سے پیسے بے نیاز ہیں ہم پیسے سے بے نیاز ہیں اور پیسے ہم سے بے نیاز ہیں اس نے جو پیسے لیے ہماری جو برکس نکالی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے تو مالی صورتی اللہ بھی حضور بہتر ہونے والی ہے پاپویلہ رہا ہے ویسے ہیں آپ کے نالج کو آپ کی صلاحیتوں کو آپ کے کاربار کو آپ کی ترقی کو لوگ بڑے رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی نظروں مائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حرد العزیزی ممارک ہو اور اس کو اتیاد سے اور آپ کا این حالات میں آپ کا اپنا جذباتی تحفظ بھی نصیب ہے اموشنلی آپ کا اپنے آپ پر کنٹرول ہے جو فرسٹریٹڈ آدمی ہوتا ہے ناکام ہو جاتا ہے کسی مسئلہ میں اس کا کنٹرول اپنے آپ پر نہیں رہتا جس آدمی کے زندگی میں دو تین باتیں کامیابی کی شکل اختیار کر لیں تو رضور آپ کو بھی کنٹرول ہے اور آپ کو کیا چاہیے جس آدمی کو جذباتی تحفظ نصیب ہو اور آپ اس واسطے ایسا کریں یہ جو عرد العزیزی ہے مالی خوشحالی ہے آپ خام خاف فکر کرتے رہتے ہیں خام خاف فکر کرتے رہتے ہیں خام خاف دباؤ ڈالتے ہیں وہ نہ کریں ایسا نہ کریں ہر چیز آپ کے حق میں جا رہی ہے ایم کمنگ ٹو کیپریکار جدی حضرات حضور جدی حضرات آپ کے سی نئی چیز کی تلاش پڑے گئے ہیں وہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے لیکن آپ کی تلاش جاری ہے یہ نیو مالی معاملات کے بارے میں سرمایہ کاری کریں لیکن جو کہ آپ کے مالی خانے میں زول موجود ہیں اس وضع ذرا سوشہ میں سرمایہ کاری کریں یہ رجت کروائے گا نہیں زول موجود ہو تو التباہ اور معاملات کو خراب کر دیتا ہے اور انسان کی توقع کے خلاف واقعات ہونے لگ جاتے ہیں نقصان ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سرمایہ کاری کریں اگر آپ کو پاس پیسہ ہے اور نظر جاتا ہے کہ آپ کو پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ پیسہ لگائیں یہ سرمایہ کاری اگر ضرور سے زیادہ ہو گئی تو آپ رقصان ہونے کا کیونکہ اس کے بعد آپ اس معاملے کو تبدیل نہیں کر سنگے آپ ہنس جائیں گے سرمایہ کرنے کے بعد اور یہ جو رمحانی زندگی آپ کی آپ جس عمر میں بھی ہیں آپ کے حق میں ہیں اور آپ اپنے ساتھی سے مل کر کوئی دلچسپ واقعہ کی پلاننگ کر رہے ہیں آپ اس دلچسپ واقعہ کو میں اور کس طرح لکھتا دلچسپ واقعہ سے کیا مراد ہے بھانی موڑی ہے آپ نے دیویل دیوی میں ٹیک پریکٹیکل سٹیپ اچھا اچھا نینا دم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور کئی فرماں بنائیں گے تاکہ مزید ہمارے دلکات بہتر ہوں گومیں پھیریں گے یہ ہی سمجھیں اور کیا آپ کہہ سکتا ہے نہیں نہیں بالکل آپ جو ملتے ہیں اور پلاننٹ صاحب کے سامنے ہیں آپ کی اس کے علاوہ آپ کی تخلیقی شرطیں حروج پر ہیں اس کا بھی آپ فائدہ اٹھائیں یہ جو کل پر دو تین دنے کو بعد جدی میں سورج داخل ہو رہا ہے تو آپ کی ذاتی جدی میں بڑی خوشگواری آنے والی ہے آپ اپنی خود ازمادی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں آپ اپنی بڑتوی توانائی کو بروی کار لاکر بہت کچھ کر پائیں گے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں پلاننٹ کی روح سے آپ کی حق میں کوئی خاص بات ہونے والی ہے آپ اپنے وجدان سے کام لیں اور صورتحال کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں حالات ایسے بن چکے ہیں اب میں آتا ہوں دلوی حضرات کی ایکوئریس دلوی ایکوئریس کسی بہت پرانے دور سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس سے آپ کا بڑا جوش و فروج بڑھ جائے گا اس سے مل کر اتارہ دور یورینیس کی آپ کے نقشے میں بڑی اچھی نظر ہے اس جسے آپ ایک دو دن بڑا سکون معجوز کریں گے جدی میں سورج کے جدی بار میں خانے میں داخل بار میں خانے آپ کا جدی اس میں سورج داخل ہو رہا ہے آپ کے باطنی زندگی آپ کا جو تیتل شعور ہے اس کا انسان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا معمومن تیتل شعور ہمارے ہاتھ ماتے ہی نہیں ہے لیکن آپ کے دلوی حضرات سے یہ عرض ہے کہ اگر آپ کوشش کریں تو آپ اپنے اللہ شعور کو بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ کی باطنی زندگی مزید رچ ہو جائے گی اور یہ بہت ڈیفیکل مسئلہ ہے مشکل ہے اللہ شعور ہاتھ نہیں آتا تو آپ کے تو ستارے ایسے آئے ہوئے ہیں اطارد بھی موجود ہیں سورج بھی موجود ہیں اور وینس جو ہے وہ بھی موجود ہیں وینس کی ریٹروگیٹ ہونے کے بجے سے آپ کی زندگی میں سسرہ بھی ضرور آ رہی ہے اور آپ اپنے خاص بات وینس کے حوالے سے جو مجھے کہنی ہے کہ ارومانی محولات سے بالکل پیچھے اٹھ جائیں ونہ ہر چیز بے نکاب ہو جائے گی اور آپ جو بھی ریٹی کیوڑ آپ کا تمسخل آپ کا مزاق بڑھایا جائے گا آپ کے زندگی میں نکاب ہونے والی ہے رومانوی تو انتریس جنوری تک اپنی رومانوی زندگی پر پردہ ڈالیں پیچھے اٹھ جائیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے پیچھے اٹھ جائیں اور اپنے رومانس میں مزید دلچسپی نہ لیں اور یہ وینس جوائز مال کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے ذرا دلوی حضرات سے ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری سے بھی بچیں اچھا ہیلتھ کیسی نہیں آپ کے آخری دو دن میں ہیلتھ کیسی نہیں اس میں کوئی ایسا واقعہ آنے والے ہفتہ کے آخری دو دن میں جس سے بڑے آپ کو حیران کی خوشکوہ پلیزنٹ سرپرائزز کمیں اچھا اپنے رومانوی بیشو بیسٹ آگے اب میں ہوتی ہاں جی آجائیں پائسز آئیتا ٹائی نمبر من اگر آپ جاپ تبیل کرنا چاہتے ہیں یا کسی نیوم باوکے کی تلاش میں تو حضور دعا کے ہاتھ اٹھائیں کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے آپ کی بھارس قوم میں یہ قبولیت کا وقت ہے آپ جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی تو آپ سے یہ عرض ہے کہ اگر آپ جو کچھ چاہتے ہیں جاپ کے لحاظے صحت کے لحاظے مالی طور پر فیملی اس کے لئے ہاتھ اٹھائیے اللہ تعالیٰ آپ کے مدد کرے گا آپ رفایامے کے کام میں بھی بہت دلچسپی لینے والے ہیں یہ اچھی بات ہے وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کے ہمزاج اور ہمتبہ ہیں کسی نئے رومانوی تلق کے بارے میں آپ کو اپنے آپ کو اجیسٹ کرنا پڑے گا اپنے رومانوی شریک کے جو آپ کا دوست بنے گا اس کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا یعنی اگر آپ کو رومانس کرنا چاہتے ہیں تو جو ریڈی تلقی جو اگر آپ کو ممکن نہیں ہوگا باقی آپ کے لئے کچھ ایسے موقع آ رہے ہیں رفایامہ کے کام کے علاوہ اگر آپ کسی کے مدد کرنا چاہتے ہیں ذاتی طور پر وہ بھی وقتا چھا آگیا ہے آپ ضرور مدد کریں اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ دعا کے لئے آتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ آپ کے بہت بڑی پریشانی سے آپ کو نجات مل سکتی ہے اور ہیلتھ ہیلتھ ہیسی دعا میں آ جاتی ہے کہ ہر چیز بہتر ہونے والی ہے ہر چیز بہتر ہو رہا ہے کوئی ٹریول ہے کوئی ٹریول ٹریول نہیں ہے ٹریول نہیں ہے پور امید رہے ہیں آپ بسکلی ان کے جو پلینٹ سے بتا رہے ہیں